پنجاب کا کپتان کون فیصلہ کل ہوگا تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لئے امیدوار اسمان بزدار اور حمزہ شہباس نے کاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے میاں مصطبا شجاو رحمان نے حمزہ شہباس کے کاغذات جمع کرائے چوتری پرویز الہی کی زیر صدارت اچملی اجلاس میں قائد ایوان کا انتخاب ہوں گا اسمان بزدار کا کپتان کے تماغ پر پورا اترنے کا عزم تمام واتیں پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور قریبوں کے لئے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا ہوں الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں ہے اسمان بزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو اسمان بزدار کے پاس کوئی اختیار نہیں سارا اختیار چار اپنی کمیٹی کے پاس ہوگا مصطبا شجاو رحمان کا دعویٰ عمران خان نے حلف اٹھا لیا اب پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں دینا پڑیں گی تحریک انصاف کے امیدوار اسمان بزدار کے اڑھائی کروڑ کے اساسے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹ سو بیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں تبدیلی آگئی بائیس سال بار تحریک انصاف اقتدار میں آگئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ خاتن عمران خان وزیراعظم پاکستان بن گئے پاکستان کے بائیس میں وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت ممنون حسین نے عمران خان سے وزارت اتما کا حلف لیا ایوان سدر میں وزیراعظم پاکستان کی تقریب حلف پر داری نگران وزیراعظم ناصر الملک چیئرمن سینٹ آرمی چیف سمیت آلہ سیاسی اور اسکری قیادت کی شرکت عمران خان کی اہلیہ خاتون اول گشرا بی بی غیر ملکی سفیروں اور سابق رکیٹر سمیت مختلق مقبع فقر سے وابستہ شخصیات کی شرکت وزیراعظم عمران خان کو گارڈ اپونر پیس مسلحبات کے چاہ کو جبندستین سلامی دی عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کے سٹاف سے فردن فردن مسافہ کیا عمران خان کے وزیراعظم بننے پر بلال گنز میں کھلانیوں کا جرشن راہنما تحریک انصاف میاہ حامل محمود کی جانب سے مٹھائی تقریم گارکنوں کی عمران خان کے حق میں نارے باسی شکریہ پاکستان دے دیا ہے عمران خان عمران خان کی تقریب حلث برداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیس گانے کے بول رفاقت علی خان نے گئے راجہ بشارت نے جائدات میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹل کو قاتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ کاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر میں بولا لیا مستقل کرو انکرمنٹ لگاؤ سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر پی آئیے اور پنجاب گلیورسٹی کے کانٹریک ملازمین کا احتجاج ملازمین کا بانرز اور پلیکارٹس اٹھا کر سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مظاہرہ چیف جسٹس سے نوٹس لے دی کا مطالبہ بابرہ شریف کا ڈین پنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا آتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے جیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیر انکاؤنٹر سپیشلیسٹ عابد باکسر کے کیس میں اہم پیش شرف عابد باکسر کی درخواست پر تمام کیسز کی تفتیش تبدیل اسپی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن عابد باکسر کے کیس کی تفتیش کریں گے ورکی میں پانچ افراد کے قاتل کا معاملہ مرکزی ملسم افتخار اور ہیرہ افتخار کی درخواست زمانت قبل اس کرفتاری بیس آگنس تک منظور اور ایرے قربہ میں چار روز باقی مویشی ونٹیوں میں بھاکتا ہو روچ پر ویبانی کی مو مانگے دا گاہکوں کا روی کم کرنی پرسکار موسیقی